اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امریکت میں ٹھکتا خوشباش ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے زبردستی ریسپی لکھائی ہوں وہ ہیں مونگ دال کی منگوچیں تو مونگ دال کو میں نے تین گھنڈے کے لئے بھگھوکی رکھ دیا تھا پانی میں اور اس کے بعد میں نے اس کو دھویا ہے اور ایک سٹینڈر میں نکال کے اس کا سارا پانی سٹینڈ کر دیا ہے اچھی ریسپی کے لئے اس کو تین گھنٹے بھگھونا مست ہے تو آپ نے تین گھنٹے سے کم اس کو نہیں بھگونا کیونکہ جب ہم نے اسے گرائنڈ کرنا ہے تو پھر اس کی فنشنگ نہیں آنی تو میں نے اس کو پانی سے دھو کے سٹینڈ کر کے رکھ لیا ہے اور اب میں اس کو ڈال رہی ہوں ایک بلندر میں اس کا ڈال رہا ہے میں نے ایک پیاس دو چاری ٹماٹو بڑا ہوگا تو ایک ہی ٹماٹو ڈال دیں گے اور ساتھ میں ڈال لیں گے اس کے اندر ہری ملچ اس کا دردرہ سا پیس بنا لینا ہے اس کے بلکل بھی سموت پیس نہیں بنانا جیسے کہ ہم بناتے ہیں بڑے بنانے کے لیے دہی بڑے بنانے کے لیے سموت نہیں بنانا دردرہ سا پیس بنانا ہے کیونکہ منگوچیاں لائکی ٹائپ آف وڑیاں تو وڑیاں اور منگوچیوں میں دال تھوڑی تھوڑی نظر آنی چاہیے کچھ ایسا تھک سا پیس اس کا بنانا ہے پانی صرف ایک گھونٹی ہی آپ نے ڈال لیں دال اچھے سے بھگی ہوگی تو اس سے پانی کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہوگی اس کے اندر ڈال لیں گی ہم سارے مسائلے ایک سمس بھر کے اس کے اندر میں ڈال لے ہے نمک کا اور ایک سمس بھر کے ڈال لے ہے میں نے اس کے اندر پیسیوی لائل میرچ کا ساتھ میں اس کے اندر ڈال لی ہے میں نے آدھا چمس درہ میرچ آدھا چمس کالی میرچ سکردھنی کا پاودر ایک چمچ اور اس میں جائے گا ادھرک پاودر کسوری میتھی گھر کی بھی سیوئی ہے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر جائے گا ساتھ میں اس کے اندر ڈالوں گی میں اچوائن تھوڑی سی کرش کر کے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے کرمہ سالہ ہاف ٹیبل سپون اور اس کو ہم نے اچھی سے مکس اپ کر لینا ہے لیکن دال موٹی موٹی سے ہے اب آپ کہیں گے کہ بڑوں میں اور اس میں کیا فرق ہوتا ہے تو بڑوں کی جو دال ہوتی ہے اس کے اندر ہم اس کو پھینٹا لگا لگا کے ہوا بھڑتے ہیں لیکن اس کو ایسا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک تو ہم نے موٹی موٹی بھی سی ہے دوسرا ہم نے اس کے اندر بابلس نہیں بنایا ہوا نہیں بھری اور ہم نے اس کو آئل میں بلکل سلو آنچ پر فرائی کرنا ہے آئل کو میں نے پہلے سے اگرم آنچ کے لیے رکھ دیا تھا اور اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون کے قریب جو ہے بیٹر ہے وہ اپنا لے لے کے تو اس کو میں ڈال رہی ہوں کڑاہی میں اس کو فرائی کر رہی ہوں زیادہ بڑا نہیں ہے آپ نے بنانا کیونکہ اس نے پانی میں جا کے جب دوبارہ پکنا ہے نا جب میں نے گریوی میں جا کے تو اس نے بہت زیادہ پھول جانا ہے تو مناسب سا سائز رکھنا ہے آپ نے اس کا چھوٹا ہی سائز رکھنا ہے ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے سلو فلم پر پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے پک جائے اور اتنی بھی زیادہ دیری نہیں لے گا بس دبا دبا کے اور الٹا پلٹا کے اس کا اپنے اچھے سے فرائی کر لے رہے ہیں فرائی ہونے کے بعد نا ویسے اتنی زیادہ کرسپتے کھانے میں اتنا مزا آ رہا تھا کہ آدھے تو ہم لوگوں نے پہلے ہی کھا لیے سے سالن میں بنائے بغیر ہی سالن میں بنانے سے پہلے ہی تو اب اس کی گریوی تیار کرتے ہیں ایک پین میں اپنے آئل لنا ہے اس میں پیسے ہی ہوئی پیاس ڈال لی ہے ایک دن کا مسالہ بچا ہے میں اس میں ڈالوں گی پیاس کے اندر ڈالا ہے میں نے نمک ملچ اور ہردی ٹیسٹ کے مطابق ڈالا ہے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون زیرہ اور اس کو میں اچھے سے فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا سکھا دھنیا بھی ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہ پہلے سے ایک دن بچا ہوا مسالہ جو کہ میں نے تینڈے بھڑے تھے تو اس کی جو میں نے فیلنگ بنائی تھی وہ بچ گی تھی تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے آپ کے پاس بھی کوئی مسالہ پڑا ہوتا ہے آپ ڈال سکتے ہیں گریوی کم بنانی بڑھے گی اس سے پہلے چکھ لیجئے کہ مسالہ فریش ہو میں نے اس کے اندر ہاف ٹیبل سپون رائی دانا ڈالا ہے اور ہاف ٹیبل سپونی میں اس کے اندر ڈالوں گی چاٹ مسالہ پاودر کیونکہ منگوچیاں یہ بڑیاں ہوتی ہیں وہ تھوڑی خٹی ٹائپ کی اچھے ہمیں بنی بنائے لے کر آتے ہیں وہ زیادہ ہی گھٹی ہوتی ہیں گھر کے صاف سوسری آپ بنائیں گے تو مزہ آئے گا میں نے اس کے اندر ٹیبل سپون پیسٹ ڈال دیا ہے ایک ٹیبل سپون پیسٹ ڈال دیا ہے کیونکہ میرے پاس مسالہ بنا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اندر ٹیبل سپون پیسٹ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی جو وڑیاں اور منگوچیاں ہوتی ہیں اس میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے وڑیوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے دھوپ میں سکاتے ہیں اور منگوچیاں ہم فورا فورا فرائے کر کے وڑیوں کا مزہ لے لیتے ہیں تو گوشت والی بھی بنتی ہیں دال والی بھی بنتی ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی قربانی آرہی ہے نا تو اس کی گوشت یہ آپ کو سکھاؤں گی وڑیاں دھوپ میں سکائیں گے اس کو اب میں نے اس کے اندر اپنی منگوچیاں ڈال کے اسے دو منٹ کیلئے کیا ہے فرائے پھر میں اس کے دن ڈالوں گی ہری مرچ ہری مرچ آج کل بہت آئی ہوئی ہے بزار میں موٹی موٹی مزہ دار سی میں نے ہری مرچوں کا بھی سالن بنانا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس کے اندر میں نے ایک آلو بھی ڈال دیا ہے آلو بہت اچھے لگتا ہے منگوچیوں میں وہ بھی بہت زیادہ مزہ دار ہو جاتے ہیں اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے اب اس کو میں نے پانی ڈال کے نا دس منٹ کے لیے پکایا ہے سلوانچ پر آپ چیک کر لیں آلو جب گلد ہیں تو یہ بنائی ہوگا منگوچیں ہیں تو ہماری پکی ہوئی ہیں کچھ بھی اس کے اندر کچھا نہیں ہے تو آلو بھی میری نہیں پکیتا ہے پھر میں نے اس کو پانچ منٹ اور دم دے دیا یہ دیکھیں جی زبردست خوشبو کے ساتھ اب خوشبو تو آپ کو نہیں آسکتی کلر دیکھ کے آپ اس کی خوشبو اور ذاکر کا اندازہ لگائیں اور میرے کہنے پر چیکنی کریں کہ یہ بہت ہی زبردست سالن بناتا ٹرائے کریں چینل کو لائی شورت سبسکرائب کریں کومنٹ میں مجھے بتائیں کیسے لگی آپ کا ریسی بھی میں چاہتی ہوں کہ جھٹ پر ریسی بھی لیں کہ آؤں چھوٹی چھوٹی سی ٹائم سپ کے پاس جو آتا ہے وہ شورٹ آتا ہے جلی لی دیکھیں بنائیں گرمیوں میں جب کچھ سمجھ نہیں آتا تو یہ ضرور بنا کے کھائیں اور مجھے دعائیں دیں اللہ حافظ